ظلم کو سماپ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اس ظلم سے زیادہ سن اور یہی میرے حساب سے نیاں ہے تو ساتھ کیوں ویس بینگول کولکٹا کی گھٹنا ہسپٹل کی گھٹنا جہاں ایک ٹلینی ڈاکٹر کی نرمم براتکار اور ہتیا کری گئی ہے تو اس سلسلے میں آج بات کریں گے ڈاکٹر کا جو پرنسپل کا رول ہے اس پر بات کریں گے بے شرمی کی بات کریں گے زلیلوں اور کمینوں کی بات کریں گے میرا ایک بندہ وہاں پر ہے میں نے اس سے کہا نیچلی اس نے اس سے کہا کہ بھئی یا میرا نام نہ لیجے گا یا میری پہچان نہ بتائیے گا میں نے کہا یہ میرا کمیٹمنٹ ہے تو اس سے میں نے کہا کہ یا اور تو پتا لگا کہ یہ میٹر ہے کیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے شروع میں تو بڑا کیجول بات کریں کہلنا کہا رزوان بھائی یہاں تو دور دولاز ڈسٹکس میں یہ تو روز ہوتا ہے یہ تو کولکٹا کا میٹر ہے ڈاکٹر کا میٹر ہے میڈیکل کالیج کا میٹر ہے تو یہ میڈیا کی نظر میں آ گیا ہے کہلنا کہا انٹیزر میں جائے گی تو یہاں روز ہو رہا ہے ارے میں نے کہا چل یار وہ ایک علاق مددہ ہے تو یہ ڈسکلوز سیو ٹھنگز ٹو می کہیں ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر یا کسی چینل پر یہ چیزیں آپ کو مل جائیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے لیکن وہ لوکل بندہ اور بڑا ایکٹر ہے اس نے مجھے کچھ انسائیڈز دیئے وہی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہے از ارلائر پرنسپر کا جو رول ہے اور سی بی آئی کو جو یہ کیس ہائی کورٹ نے پھٹکال لگانے کے بعد دیا ہے کہ پانس دن ہو گئے ابھی تک پولیس کو کوئی اس میں کامیابی نہیں ملی ہے مجھے نہیں لگتا کہ سی بی آئی وہ کرے گی جو میں چاہتا ہوں کہ سی بی آئی کرے ہلو نمشکار سلام علیکم کیسے ہیں جناب تو سنجے روئے جو ایک سیوک والنٹیر ہے تیتس سال کی عمر ہے ایک سٹیٹ کھلا ہوا باکسر ہے پولیس ویلفیر بورڈ کا صدس ہے جو ہاسپٹل ایشو میں ہیں جس کے سیمنار ہال میں راتری دو سے چار بجے کے بیچ میں ڈیوٹی کے ٹائم پر اس محلہ ڈاکٹر کا ٹرینی ڈاکٹر کی نرمم بلدکار کر کے ہتیہ کری گئی ہے یہ وہاں کی جو پولیس پکٹ ہے اسی کے ساتھ یہ پوشٹڈ تھا وہیں یہ کام کر رہا تھا پولیس عدیقاریوں کو یہ جانتا تھا ان کا روپ دکھا کر پورے ہاسپٹل میں گھومتا کرتا رہتا تھا کوئی بھی ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں تھا ڈاکٹرز بھی اس کو بڑا سممان دیتے تھے اور پوری گھٹنا کرنے کے بعد ہاتھ واد دھونے کے بعد اپنے خون سے ورے جوتے لے کر یہ بیرکس میں گیا ٹینٹس میں گیا اور وہاں یہ سویا جس کو اب سی سی ٹی وی کے آدھار پر یہ مانا جا رہا ہے کہ سنجر روئے کو گرفتدار کر لیا گیا ہے اب پولیس یہ بتا رہی ہے کہ بہت دیو بیس کریکٹر کا آدمی تھا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چوتھی شادی اس کی چل رہی تھی شروع کی تینوں وائیوز سے اس کی مارپیٹ کے بعد سپریشنز ہوئے تھے چوتھی کا بھی ڈومیسٹک وائلنس کے معاملے میں لے کر اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور جو اس کے کنٹنٹ نکالے گئے اس کے سوشل میڈیا کے اس کے اپنے پلیٹ فارمز کے اس کی گیلری میں بہت ہی وائلنڈ پونوگرافی ملی ہے نوٹ اولی پونوگرافی بہت ہی وائلنڈ قسم کی پونوگرافی اس میں ملی ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزیں اپنے پاس کیسے رکھ سکتا ہے ان کو دیکھ سکتا ہے دو تین اس میں انسائٹ دوں گا تو جو دوسری انسائٹ ہے اس پر وہ یہ ہے جو میں نے اپنے بندے سے بات کری وہ لوگ کا لبندہ ہے ایکٹیو بندہ ہے میں نے کہا جا کے پتہ لگا کے بتا کہ یہ میٹر ہے کیا اور جو اس نے میڈیکل ریپورٹ کا مجھ سے چرچہ کری جس ڈیٹیل میں یہ سب جیسے چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں سترہ اٹھارہ انجریز آنکھوں سے بلڈ آ رہا تھا آنکھوں سے بلڈ کا آنے کا ریزن یہ تھا کہ اس محلہ ڈاکٹر کا جو چشمہ ٹوٹا ہے وہ اس کے پارٹیکلز شیشے کے اس کی آنکھ میں لگے ہیں چلو مان لیا نوز سے بلڈ آ رہا تھا مو سے بلڈ آ رہا تھا پرائیوٹ پارٹس سے بلڈ آ رہا تھا انجریز تھیں پیلوک بونڈ ٹوٹی ہوئی تھی ایک شاید ریپ ٹوٹی ہوئی تھی اور ہی واس ٹیلنگ می کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ دھونے آپ کو مل جائے گا میں نے کہا تو بتا دے ہی واس ٹیلنگ می کہ سٹارٹنگ میں سیمن کے نوٹ ایون سنگل سیمپل ٹو اور مور سیمپل ریکاور ہوئے وہاں سے جس چیز کو کنسیل کر دیا گیا چھپا دیا گیا اور ہی واس ٹیلنگ می کہاں تک سچ ہے کہاں تک غلط ہے I don't know کی جو پوس موٹم میں quantity of سیمن برامت ہوا ہے he was telling می کہ کوئی بندہ بتا رہا ہے اس کو کہ that is more than 80 or 90 گرامز اتنے سب چیزوں کے بعد کی ظاہر بات ہے leaking کے بعد اور اس کے بعد so that does not definitely involve one person جو بھی hospitals ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پوری رات میں یہاں پر سب سناٹا ہو جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک office تھا کسی building میں رات کوئی ایک آنڈ ہو گیا جب building بند تھی سب چلے گئے تھے کوئی لڑکی اکیلے چھوڑ گئی تھی جیسا بھی سرکاری hospital ہو جو اس لڑکی کے اوپر as a criminal lawyer یا as a common sense اگر ہم بات کریں جتنی injuries ہیں کتنا وہاں پر struggle ہوا ہوگا کتنا وہاں پر چیک چلات ہوئی ہوگی and کتنی rape is something different murder is something different اتنا گھنونا قتل کرنا کہ police تو اس بات پر confused ہے کہ بلدکار پہلے ہوا ہے قتل باد میں یا قتل پہلے ہوا ہے یا بلدکار باد میں so یہ کی 80-90 grams of semen جہاں recover ہو رہا ہے اتنی اس طریقے سے مارا گیا ہے وہ چیک چلات رات کے ٹائم پر تو یار 200-300-400 ایسی چیک چلات کوئی تو کوئی دروازہ کوئی دیوال نہیں روک سکتی آپ بھلے اب یا سیمنار رہا ہوں ڈرساؤنڈ پروف تو ہوگا نہیں تو یہ بہت ہی عجیب معنی unbelievable سی بات لگ رہی ہے کہ اتنی injuries ہوئیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایسا لائر بتاؤں کہ آپ نے ڈرگ کر دیا لڑکی کو وہ ہوشی میں نہیں تھی اور ایک بندہ اتنا کرنا نو میٹر وہ باکسر ہے کوئی ایسا تو انہوں کوئی لڑکی چلنا ہی نہیں ہوگی یہ نہیں ہوا ہوگا جب بھی عام طور پہ اس طرح کا گینگ ریپ ہوتا ہے تو جو فسٹ ہوتی ہے اس پہ ضرور opposite direction سے پکڑنے کے یا پیروں کے ankle کے پاس پکڑنے کے finger prints آتے ہیں نشان آتے ہیں blood clots کے آتے ہیں کیونکہ من کی strength زیادہ ہوتی ہے and women's skin and tissue is soft تو definitely what I was made to understand کہ it is a matter of involving more than one person at least two person or maybe more than two person so یہ ہے اب بات کرتے ہیں بے شرمی کی اگر یہ گھٹنا مان لو یو پی میں ہوئی ہوتی تو آہ آہ ہو چکا ہوتا اور یہ بتا دوں زلیلوں کمینوں گھٹیا لوگوں کو جب منیپور میں گھٹنا ہوئی تھی تو یہ ویڈیو سکرول کر کے دیکھنا میں نے کتنا کٹگرے میں کھڑا کیا تھا پردان منتری کو اور گرہ منتری کو اس مارے کی مکہ منتری سے کوئی ستیفہ دے بہت شرم کی بات ہے تو زلیلوں کمینوں حرامزادوں مو کھولنے سے پہلے یا کمنٹ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ منیپور کی گھٹنا پہ رزوان بڑا وچلت ہو کے بولا تھا اور لڑا تھا ٹھیک اتنی بے شرمی نہ دکھانا کہ تمہار جس کی تم پٹی کوٹ کے نیچے چھپے ہو یا بڑے سرکشت فیل کرتے ہو اس کو بچانے کے لیے زلیلوں کمینوں گھٹیا لوگوں حرامزادوں آ جاؤ رویش الگ پروگرام بنا رہا ہوتا رازدیب الگ پروگرام بنا رہا ہوتا راہل گاندی ماتم کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہوتا بہوا مدرہ بھی چپ ہے پرنسپل کو نئے جب چھٹی اور وہ بھی تب جب پورے دیش میں پروٹسٹ ہونے لگا دو دھارہوں کی بات کرتے ہیں سیکشن 238 اور سیکشن 240 جو بھی یہ چیز ہے جو کرمینیلٹی ہے چیز کی وہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیٹس سی یہ ایک آدمی کا آفنس نکلتا ہے یا دو تین کا نکلتا ہے کومن سنس یہ بتا رہی ہے یا کرمینل سنس یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک آدمی کا آفنس نہیں نکل سکتا کیونکہ وومن ایسی کنڈیشن میں بہت پروٹسٹ کرتی ہے بہت پروٹسٹ کرتی ہے بہت فائیڈ بیک کرتی ہے نربحہ کے کانڈ میں بھی چار پانچ لوگ انوال تھے جو میں نے وہ بھنگلہ دیش کا ویڈیو دیکھا وہ بھی بہت گندہ ویڈیو ہے بہت گندہ مطلب اس قصے کو بتاتے ہوئے بھی میں اس ویڈیو کو گندہ بولنا ہوں اب سمجھ لو یعنی آج میں یہ بول سکتا تھا کہ یار جو میں نے کل پرسو ویڈیو کیا ذکر کیا تھا آج تو مجھے وہ ویڈیو بھی لگ رہا ہے کچھ نہیں تھا یہ بول سکتا تھا نا میں لیکن نہیں وہ ویڈیو بھی ایسا ہی ہے اتنا ہی ایسا ہی گندہ ہے بس اس میں لڑکی مری نہیں ہے بہت گندہ ہے بہت گندہ ہے تو اس میں بھی چار پانچ سات کمین زلیل حرام زادے کی اللہ مجھے زندگی میں یہ بس دے یہ طاقت دے تو ان کے میں چلتے ہوئے سریعے چڑھا دوں اور ان کے موں سے باہر کھیچ لوں میری انصاف کی یہی پرکاستہ ہے انصاف میرے حساب سے صرف ظلم ہے اور اس ظلم کے سامنے جو انصاف جو انصاف کے لیے کیا جاتا ہے اور جو ظلم کسی بے بے بس انسان پر ہوا ہے اس وہ ظلم تھر رہا جائے وہ ظلم شرما جائے وہ ظلم کاپنے لگے اور ایک نظیر بن جائے تو ظلم کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے اور بے پناہ ظلم جہاں چیخے بھی سنگیت سنائی دیں چیخے بھی ہارمونیم سنائی دیں چیخے بھی سارنگی سنائی دیں میں اس ظلم پر یقین رکھتا ہوں رکھنے والا انسان تو یہ لوگ اگر اوپر والے نے کبھی مجھے طاقت دے دی زبان پر سرسوتی کب بیٹھی ہو تو دیکھنا اس دیش میں کیسے گرم سریعے چڑھیں گے اور یہ یونیٹڈ نیشن کنٹیپٹ نہیں کر رہا ہوں یہ کوٹ ان کو بتاؤں گا کہ دیش چلتے کیسے ہیں اور سماج چلتے کیسے ہیں مانع ودکار ان کو بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملا زندگی میں ملے نہیں ملے وہ یوکرین کا جو تھا ابھی جو پرائیم نیسٹر ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ ایک الگ بات ہے خیر اوپر والا کبھی موقع دے پھر بتاؤں گا کہ چیخے دوزک تک سنائی دیں گی جو ایسے لوگوں کے ساتھ میں کروں گا سیکشن پہلے بات کرتے ہیں 238 کی کہ پرنسپل کا کیا رول ہے یہ نئے اپنا بینس جو آیا ہے آئی پی سی کے بعد سیکشن 238 کیا کہتا ہے بلی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اور یہ بھی بتا رہا ہوں سی بی آئی یہاں تک نہیں پہنچے گی یہ نہیں کرے گی یہ کرنا چاہیے سی بی آئی نہیں کرے گی کتنا کانفیڈنس ہے مجھے وینجڈے کو سارے کاغذ مل جائیں گے سی بی آئی کو تم دیکھنا سی بی آئی یہ نہیں کرے گی دیکھنا سیکشن 238 سی بی آئی چاہیے تینشن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کرے ہوئے گناہ کو سہر دماغ خراب ہو گیا وہ بنگلہ دیش کا بہت گندہ ہے بہت گندہ اگر مجھے آئے بھی مل جائے سب وہ رو مل جائے مجھے تو میں کہوں ان دس بندوں کو اٹھا کے انڈیا لاؤ جیسے بھی لاؤ ان دس بندوں کو اٹھا کے انڈیا لاؤ اور ان کو چھلوا دوں میں ان دس بندوں کو وہ سالہ برنگ دیش کا بھی ویڈیو بہت گندہ ہے سیکشن 238 کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایورڈنچ چھپانے کی کوشش کی ہے تو پرنسپل نے یہ ان فارم کر کے بتایا کہ لڑکی نے سوسائٹ کی اگر کوئی لڑکی ٹنگی ہوئی ملے کوئی آدمی تو آپ یہ مان سکتے ہیں سوسائٹ کی ہے جیسے اس کا کیس ہوا تھا کون تھا وہ راج پوت پرثم پرشتیا یہ تھا کہ وہ ٹھنگا آئے پر یہ آرگومنٹ ہو رہا تھا کہ اس کے پیر پہ زمین پہ ٹچ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں پھر سیکشن 240 کہتا ہے جو کر رہے ہیں پھر جو کر رہے ہیں کسی آفنس میں اس کو ساتھ سال کی سزا ہے تو جس پرنسپل کو اس نے دیدی نے پھر سے وہ پرنسپل بنایا ہے دوسرے کالیج کا اس نے یہ انفارمیشن دی کہ یہ سوسائٹ ہے لڑکی آدھنگن پڑی ہوئی ہے یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نگن پڑی ہوئی ہے بلڈ میں ہیں چوٹے ہیں مو سے خون ہیں اس کو اس پرنسپل نے انفارمیشن دی کہ یہ سوسائٹ ہے پہلی انفارمیشن سے مقدمہ انفارمیشن دوں گا کہ یار اس کو سوسائٹ بتا دو تو ضرور اس کے بعد میں اپنے سٹاف کو کوئی نہ کوئی ڈیریکشن ضرور دوں گا ضرور دوں گا اور کم سے کم یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہونا چاہیے سی بی آئی کے لیے کہ سریعہ چڑھا دو اس کے سریعہ چڑھا دو اس ڈاکٹر کے دلی لاغن کہ جب تُو نے یہ انفارمیشن دی تو کوئی نہ کوئی تُو نے ضرور ڈیریکشن ایسا دیا ہوگا کی اس ثبوتوں کو مٹاؤ ضرور دیا ہوگا اور نہیں دیا تو کوئی بات نہیں اور دوسرا یہ ڈیریکشن کہ تجھے پتا تھا یہ مڈر ہے اور تُو نے اس کو کنسیل کیا کہ یہ ایسا افنس ہوا ہے جس میں دو سال کی سزا ہے اس کے سریعہ چڑھا کر دلی لاکر اس آدمی کے خلاف مقدمہ لکھ کے اس کو سالے کو جیل میں ڈالنا چاہیے اس آدمی کو اور پھر زلیلوں کمینوں حرامزادوں چاہے گزرات کی گھٹنا ہو چاہے منی پر کی گھٹنا ہو ہمیشہ ہی چیزیں مجھے وچلت کرتی ہیں اور منی پر میں میں بھی بہت بولا تھا بہت بولا تھا حرامزادوں تم سنتے نہیں ہو جب میں بفرقے سرکار کے خلاف بولتا ہوں یا کسی بھی چیز کے خلاف بولتا ہوں تو اس ڈاکٹر کے بھی سریعہ چندی چاہیے اور ایک طریقے سے ایک طریقے سے تھوڑا آپ اتنا جلدی میں نہ کریں جیسے بہت سے اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے اتنی جلدی بازی بھی نہ کریں بھائی اسی یونائٹڈ نیشن کے ہوتے ہوئے اسی ہومن رائٹ کے ہوتے ہوئے بہت سے اسلامی نیشن میں قانون ہے نا کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں کہ لاؤ انفورسمنٹ کا جو پارٹ ہے وہ ہنڈڈ پسنٹ نہیں ہنڈڈ پسنٹ نہیں کچھ پرسنٹیج اسلامی لاؤ سے لینا چاہیے میرا یہ بہت ماننا ہے کیونکہ جب تک جلتے ہوئے سریعے نہیں چڑھا ہوگے تب تک اس طرح کے اب یہ بھی نہیں کہ ہر جگہ چڑھا دو ایکسپشن ہوں اپلیکیشن آم مائنڈ ہونی چاہیے جوڑیشری ہونی چاہیے مدر میں بھی یہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہر مدر میں گلہ کٹ دو دوسرے کا کس کنڈیشن میں ہوا کیا ہوا سب چیز لے کے تو موڈل لاؤ اور اسلامی لاؤ کا جو کرمنائیٹی کا جورسپروننس ہے میرے حساب سے اس کے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے اور واقعی اگر مجھے پاور دے اوپر والا تو بنگلہ دیش کے تو ان دس بندوں کو میں اٹھوا کے ہندوستان مانگوا ہوں کہ کچھ کرو ان مائنوں کو لے کے آؤ لے کے آؤ اور جنگنوں میں ان کی کھال دھڑپا دوں کھال لٹرلی اتنا وائلنڈ قسم کا انسان ہوں جیسا میں نے بتایا کہ ظلم کو سماپ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اس ظلم سے زیادہ سلم اور یہی میرے حساب سے نیاہ ہے یہی نیاہ ہے اس کے علاوہ کوئی نیاہ نہیں ہے سو پھرنس پھرکو جیل جانا چاہیئے اور یہی ہے